دیکھئے صحابہ کرام کی تلاوت کو وہ تین دن میں بھی قرآن کمپلیٹ کرتے تھے سات دن میں بھی کمپلیٹ کرتے تھے ایک ہفتے میں ایک بار قرآن مجید سے گزرتے تھے بہت اگر کسی کے لیے مشکل ہے تو رمضان میں کم از کم دو ہفتوں میں ایک قرآن تو کمپلیٹ کرنا چاہیے ایک ہفتے میں ایک قرآن کمپلیٹ کرنے میں بہت زیادہ مشقت نہیں ہوتی لیکن دو ہفتوں میں ایک بار قرآن مجید کو کمپلیٹ کرنا چاہیے اور اگر کوئی بہت زیادہ مشقت میں مبتلا ہوتا تو کم از کم رزانہ ایک پارے کی تلاوت تو کرنی چاہیے قرآن کا تعلق رب کا تعلق ہے قرآن کی تلاوت رب کے کلام کی تلاوت ہے تلاوت میں آواز آپ کی کلام رب کا اس سے بڑی اور گیا سعادت ہو سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی جگہ زندگی میں جب کچھ اور چیزیں اہم ہو گئیں تو لوگوں کے لیے مسائب کے پہاڑ کھڑے ہو گئے عقلوں میں استراب پیدا ہوا آزائم بدل گئے زندگیوں میں سٹریس اور ٹینشن آ گئی لوگوں میں ڈپریشن کی بیماری بڑھنے لگی اس لیے کہ یہ تو اللہ رب العزت کی رسی ہے جب رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی تو رب سے تعلق ٹوٹ گیا چھوٹ گیا جس کی وجہ سے زندگیاں استراب کا شکار ہو گئی ہیں لوٹ چلیں اپنے رب کی طرف رب کی طرف جانے کا راستہ قرآن ہی ہے رمضان میں تلاوت کے لیے خصوصی پلان کیجئے اب رات کو قیام اللیل میں یعنی رات میں بھی تلاوت سنیے بقاعدہ طور پر اور دن کے اوقات میں بھی تلاوت کیجئے کیا رمضان قرآن کا مہینہ نہیں ہے کیا رمضان میں تلاوت کرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے تلاوت ہماری روح کی غزہ ہے خوبصورت تلاوت ذہنوں پر دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے تلاوت کی وجہ سے تدبر کا موقع ملتا ہے تلاوت کی وجہ سے روح کو تسکین نصیب ہوتی ہے اور جو لوگ اس کو اپنی زبان میں سمجھتے ہیں انہیں تلاوت کا دھورہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا چاہا ہے اس وجہ سے سب کو اپنے اس بنیادی فرض کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا کما حق ہو فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنی زبان میں نہ سمجھیں اور پھر جب اپنی زبان میں سمجھیں تو ظاہر ہے کہ غور و فکر کرنے کی قابل ہو جائیں گے تلاوت قرآن مجید کے حقوق میں سے پہلا حق ہے اس تلاوت کا خود بھی احتمام کیجئے اور رمضان کے بعد کے لئے توفیق طلب کریں دعائیں کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو اور تلاوت قرآن سے زندگی منور ہو بارد